موسیقی 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 ہیں اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ ہستیاں ہمیشہ ان سے دور رہیں انہی کے بارے میں پروردگار عالم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ تو بس وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی آج ہم انہی عظیم ہستیوں کے زندگی پر گفتگو کریں گے اپنے خاص میمان آلی جناب مفتی ابو لرفان فرنگی محلی صاحب سے ناظرین مفتی صاحب کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے آپ نے اکثر انہیں ٹیڈیویزن اور اقباروں میں دیکھا ہوگا آپ کے مضامین برابر اقباروں میں آتے ہیں اور جب بھی عظمت محمد وعال محمد پر کوئی بات ہوتی ہے مفتی صاحب کبھی کانفرنس کرتے ہیں کبھی اقباروں میں لکھتے ہیں اور کہیں پر بھی ایسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے تو مفتی صاحب اس کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ آگے آتے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پنجتن پاک کون لوگ ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں اپنے کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ اس مبارک موقع پر اس مقدس محفیز میں مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو عام طور سے ہم بولتے ہیں اور آپ اس میں گفتو بھی کرتے ہیں لیکن اس کے پورے مقصد سے ہم واقف اور آگاہ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا آپ نے سوال کیا ہے کہ پنجتن پاک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پنجتن پاک یہ فارسی کا لفظ ہے پنج کا مطلب ہے پانچ اور تن کا مطلب ہے جسم اور پاک کے معنی تو پاکی دہائی ہیں تو اب پنجتن پاک کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ مقدس ہستیاں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اب یہ پانچ مقدس ہستیاں ہمارے لئے کتنا ضروری ہیں اس کو سمجھنے کے لئے مثالیں تو بہت سی ایک ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رب تعالی اللہ اور تقدس کی قدرتیں انہی عددوں میں چھپی ہوئی ہیں ایک سے لے کر نو تک جتنے بھی عدد ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے اور ان کی کچھ خصوصیات ہیں لہذا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پانچ کا لفظ جو ہے وہ ہماری زندگی سے لے کر کے آخرت تک ہر جگہ چھایا بھی چھایا نظر آئے گا اگر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا داروں مدار بھی پانچ چیزوں ہی کے اوپر ہے اور ہماری زندگی میں پانچ خاصیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے جیسے ایک قوت سامیہ ہے ایک قوت باصرہ ہے ایک قوت لامسہ ہے ایک قوت ذائقہ ہے تو اس طرح سے پانچ یعنی چھونے چھکنے چھونے اور دیکھنے کی طرح تو اب یہ پانچ چیزیں اگر ہمارے جسم میں اتنے سے ایک بھی کم ہو جائے تو گویا کہ ہماری زندگی ہے دھوری ہو جائے اسی طرح سے عقل و سمجھ کے لیے بھی اناثر خمسہ ہیں اور ان کا بھی ہماری یہاں دخل ہے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں بھی فرض کی تو اب یہ پانچ کا عادت جو ہے ہماری عبادت سے بھی جوڑا ہوا ہے اور ہم اپنی عبادت عبادت میں جب دیکھتے ہیں تو عبادت میں اگر کوئی جد ہے تو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم آتا ہے تو اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آرکہ تذکرہ ہے اگر ہم یہ تذکرہ نہیں رہتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ نامکمل ہو جائے گی یہ پانچ تن جو ہے اس کے اسمہ اسمہ پہلے ہمیں بتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ ہر طرح سے شامل ہے تو وہ نماز جب پڑتے ہیں تو اس میں آل محمد آتا ہے اب آل محمد جو ہے وہ کیا ہے یا یہ پنج تن پاک کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پنج تن میں سب سے پاکیزہ جسم متحر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر ہے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے حضرتِ علی مرتضی ہیں وہ بھی گویا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ ہیں اور اس کے بعد حضرتِ بی بی فاطمہ خاتون جنت وہ تو آپ کے جسم کا ٹکڑا ہائیں ہیں بغیر اس کے بغیر اس کے جو ہے فاطمہ بھی فاطمہ جو ہے حضرتِ بی بی فاطمہ کے بغیر ہم یہ چاہیں کہ ہم تقرب رسالت تقرب الہی حاصل کریں تو یہ ناممکن ہے تو پنج تن میں حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ حضرتِ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت اور ان دونوں جگر کے ٹکڑوں کے دو جگر کے ٹکڑے حضرتِ امامِ حسن و حضرتِ امامِ حسین تو اب اگر ہم بی بی فاطمہ کو چھوڑ دیں تو کام نہیں بنے گا حضرتِ علی کو چھوڑ دیں تو کام نہیں بنے گا اور اگر ان دونوں کو پکڑ لیں تو ان کے دونوں لادلے جو ہیں ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ پنج تن پاک جو ہے وہ ہماری زندگی کا ہمارے ایمان کا ہماری طاقت و قوت کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر کے اب تک کے ہمارا دین و ایمان ہے کہ یہ پنج تن پاک ہمارے جسم کے جسمانی روحانی ساری ہی طاقتوں کے منبع و سرچشمہ ہیں اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ درودِ پاک جو ہے نامکمل رہے گا اور جب درودِ پاک پاک نامکمل ہوگا تو گویا کہ ہماری عبادت بھی نامکمل ہو نامکبول ہو جائے تو پنج تن پاک آلِ محمد ہیں جی بے سکتے ہیں پنج تن پاک اہلِ بیت علیہ وسلم ہیں پنج تن پاک وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کے ملائکہ درود دیجتے ہیں اور اگر دنیا کا کوئی نمازی ان پر درود نہ بھیجے تو اللہ تعالی ایسی نماز کو اپنی بارگاہ سے واپس بھیج دے گا پبول نہیں کرے گا تو یہ اتنی عظیم عصدیاں ہیں جنہیں پاک پنج تن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا آپ ان کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے فضیلت تو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں دوچار منٹوں میں دوچار لمحوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں ظاہر کہ جس کی فضیلت جو ہے قرآن میں موجود ہے اور جس کی فضیلتوں میں احادیث شریف موجود ہیں تو اب ہم دو چار لمحوں میں ان کی فضیلت کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی تبرک کے طور پر میں کہنا چاہوں گا ان کو ایمان کا جز کہا گیا جزو ایمان کہا گیا کہ اگر ان کو نہیں مانا جائے تو ایمان مکمل نہیں حالانکہ ایمان کی جو بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اس کی بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر اس کے بھیجے ہوئے رسول کے اوپر قیامت پر آخرت پر جنت اور جہنم پر فرشتوں پر اور انبیاء پر ایمان کی بات ہے لیکن ان کو ایمان کا جزو کہا گیا ہے تو وہ کیوں کہا گیا حضرت ہمارے ناظرین کو ایمان تو جاہر ہے جو قرآن میں بتایا ہے جو احادیث میں بتایا ہے کہ وہ اللہ کی وعدانیت کے اوپر ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کی رسالت کے اوپر تمام اللہ کی کتابوں کے اوپر اور تمام اللہ کے فرشتوں کے اوپر قیامت کے دن کے اوپر روزہ حساب کے اوپر تقدیر کے اوپر یہ تو مجسم ایمان ہے لیکن اب سوال یہ کہ اس ایمان کی تکمیل اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے اگر وہ سلسلہ ہم چھول دیں تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو پائے گا تو اب اس ایمان کی تکمیل کے لیے ہمارے سامنے جو ذات آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جنہوں نے ایمان کو مکمل کروایا اپنی ذات مقدسہ کے ذریعے سے لیکن جب نبی پاک ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہمارے سامنے کیا آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بات میرے اہلِ بیعت ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حدیث پاک کا ایک مختصصہ خلاصہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور دوسرے میری اطرق تو جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود بھی قرآن کے ساتھ ضروری تھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اللہ کا قرآن سمجھانے والا ہمارے سامنے کوئی نہ آتا اور کوئی بھی اللہ سے محبت کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا جیسے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے بھی پیغمبر آئے سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کنارنے کے لئے آئے تھے لیکن اللہ سے محبت کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوا جو محبت کرتا تھا وہ اپنے سامنے دیکھنے والی چیزوں سے یہ اپنے ہاتھ کی بنائی دی چیزوں سے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جب ان کی ربان سے نورانی ربان سے اللہ کا نورانی کلام ہم نے سنا تو گویا کہ ہم نے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ کو پہچان لیا تو جب آپ کو پہچان لیا تو آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی ہونا چاہیے تو رسول پاک کا ارشاد ہے میں تمہارے درمیان دوباری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اطرق ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہارا انشاءاللہ ایمان مکمل ہوگا اور تم کو اللہ کا تخضب حاصل ہوگا لیکن ان میں سے اگر تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا تو تمہارا ایمان مکمل نہیں اور اگر اہلِ بیگ کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا ایمان مکمل نہیں اس وقت کتنی اچھی کتاب ہو اگر اس کا پڑھانے والا صحیح نہیں ہوگا تو آپ کیا پڑھیں گے پڑھیں اور بتا دیئے کہ آپ ماہر ہو کامر ہو فاضل ہوگے تو پڑھانے کے لئے بھی ضروری ہے اور پڑھانے والا بھی ویسے یہ ہونا چاہیے جو رسول کی ذات سے مطابقت رکھنے والا ہو جس کے اندر نورانیت پائی جاتی ہو جب وہ نورانیت پائی جائے گی اور وہ نورانی کتاب پڑھائے گا تو تمہارے اندر وہ نور پیدا ہوگا لیکن اگر وہ نورانی ذات وہ اہلِ بیتِ رسالت وہ پنجتن پاک تمہارے سامنے موجود نہیں ہیں تو میاں تم زندگی بھر قرآن پڑھتے رہو نہ تمہاری نماز نماز ہوگی نہ تمہارا ایمان ایمان مکمل ہوگا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پنجتن پاک کو ہم اپنے طور پر زبدستی نہیں مان رہے ہیں کہ کسی وجہ سے ہم پنجتن پاک کے اوپر زود دے رہے ہوں یا ان سے محبت کرنے کے لئے بے خرار ہو رہے ہیں بلکہ یہ تو فرمانِ رسالت ہے اور جو فرمانِ رسالت کو چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان نمکمل اس بیت سے کہ آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ انکم تن تحبون اللہا فاتبعونی یحبکم اللہا اگر تم اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسندیزہ سمجھتے ہو تو تم میری اتباع کرو جب تم میری اتباع کروگے تو اللہ کے محبوبندے بن جاؤگے تو اس کا مطلب ہے اتباع کرنا آپ کی باتوں کو سننا آپ کی باتوں پر عمل کرنا اور اس کے بعد قرآن کو سمجھنا جو ہے تب تو ہمارے لئے باعث تکمیل ہے لیکن اگر ہم نے قرآن کو پڑھا اور نبی کی بات نہیں مانی اور نبی یہ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اور جو میرے اہلِ بہت کا چاہنے والا وہ میرا چاہنے والا اور جو میرا چاہنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا جو میرے اہلِ بہت کا دشمن ہے اس کا اللہ دشمن ہے گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب قرآن کے اوپر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے اور قرآن میں ہے میرے نبی کی سیرت تمہارے لئے بہترین نمون ہے تو نبی نے اپنی سیرت کے ذریعے ان لوگوں سے محبت کی اور محبت کرنے کا حکم دیا تو نبی کا حکم ماننا ایمان ہے تو نبی کے حکم کے مطابق ہی آلِ محمد کو بے شک بے شک مانتے ہیں لوگ تو جو لوگ آلِ محمد ہم اس لیے مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عصوہ حسنہ ہم کو اہلِ بیتِ اتھار میں ملتا ہے بے شک چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے جسمیں اتھر سے مناسبت جو تھی حضرتِ حسن کو تھی اور آدھے جسمیں اتھر سے مناسبت حضرتِ حسن کو تھی تو جس نے حضرتِ حسن کو دیکھا حضرتِ حسن کو دیکھا اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کی مارے پتہ سے کی اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرتِ حسن اور حضرتِ حسن کے اندر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقِ حسنہ تھا اور اصلی چیز وہ اخلاقِ حسنہ ہے وہ محبت ہے وہ عقیدت ہے وہ ایمان ہے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہے ورنہ کیا فرشتِ اللہ کی عبادت کے لیے ناکابیت ہے فرشتوں نے تو کہا حضرتِ آدم کے پیدا کے لیے کہ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ ہم صبح سے شام تک عبادت کر رہے ہیں اور آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے پسند پہلائے گی وہ فرماتے ہیں بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم کیا جانو میرا تو مصد یہ ہے کہ ایسی مخلوق کو جو دشمنی رکھنے کے باوجود مجھ سے محبت کرنے والی بہت امنا ایسی مخلوق مجھے چاہیے جو نافرمانی کرتے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے میری فرماوردار مرے وہ مجھے چاہیے کہ جو رسول کو رسول کی حیثیت سے پہچانے اور رسول کی عظمت کو جانتا ہے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہوں وہ اپنی خددتوں کے مظاہرے کیلئے بھیج رہا ہوں اور مجھے تو ان کی عظمت کے ڈنکے بجوانا ہے جب ان کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے تو کائنات سمجھے گی کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے یہ اللہ کا محبوب ہے یہ اللہ کا حبیب ہے حضرت آدم سے لے کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے بہت سے پہنم بڑا ہے اللہ تعالی نے ان کو بڑے بڑے درجات عطا فرمایا کسی کو کلیم اللہ بنایا کسی کو خلیل اللہ بنایا لیکن محمد رسول اللہ کو کیا فرمایا میں حبیب اللہ ہوں بے شک بے شک بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن مجھے اس کے اوپر فقر نہیں ہے اور میں یہ فقر سے نہیں کہتا ہوں میں حبیب اللہ ہوں بلکہ وہ اما بے نعمت رب کا فہد دیس اللہ نے تم کو جس نعمت سے نوازہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اللہ کی خدرت کا مظاہرہ تو اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پنجتنج پاک کا نمونہ وہ وہی نمونہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ثانیہ کی اور آپ کی نورانی قیفیت ان کے اندر ویسے ہی پائی جاتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ بٹ کر کے آئی ایک سورج پورا مسلم اور ایک یہ کہ سورج کا آدھا ٹکڑا ادھا چلا گیا آدھا ٹکڑا ادھا چلا گیا لیکن جب دونوں کو جوڑ دیا تو پورا سورج دکھائی دیا روٹی سے اگر کوئی بھی حصہ الگ کیا جائے جتنی چیزیں روٹی کے اندر پائی جاتی ہوں گے وہ ٹکڑے کے اندر بھی موجود ہوں گی تو یہ نورانی سلسلہ ہے اس نورانی سلسلے کے سلسلے میں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں سے آپ کے بزرگ ملہ مبین فرنگی محلی صاحب نے کتاب لکھی تھی وسیلت النجات وسیلت النجات اور سنا ہے کہ اہل بیعت اتھار کے سلسلے میں اور بھی آئی موعدت کے اوپر کوئی کتاب آپ کے ہاں لکھی گئی ہے نہیں تو جتنے بھی نبی کے چاہنے والے ہیں اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں ان کی ساری زندگی جو ہے انہی لوگوں کی محبت میں گھڑی اور ہم نے پڑا ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے وہ اسی کا ذکر خیر زیادہ کرتا ہے سبحان اللہ ربی کی مثال ہے جو جس کو چاہتا ہے اسی کا ذکر خیر آتا ہے تو جب ہم جس کی اسی کو چاہتے ہیں تو اس کا ذکر خیر نہیں کریں گے اس کے پروسیوں کا کریں گے تو اس طرح سے نبی کے چاہنے والے وہ نبی کا ذکر کرتے ہیں اور جب نبی کا ذکر آئے گا تو اہل بیعت کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں اور جب اہلِ بیت کو نہیں چھوڑنا ہے تو ظاہر کہ ان کا ذکر بھی آئے گا تو جو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ اگر اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا ہے ان کا تذکرہ نہیں کرتا ہے تو وہ سچا مسلمانی نہیں لہذا ہمارے خاندان میں وہ کتاب آپ جی جی وہ وسیلت نظات بھی ہے دوسرے میرے والی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے جو محبتِ اہلِ بیتِ اتھار کی اوپر ہے اور اس کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ جب وہ حج کیلئے تشریف لے گئے سن ساٹھ اجری میں تو وہاں سے واپس آنے کے بعد جو تاثرات تھے جو ان کے قلبی قیفیات تھی انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ جس در کو وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں جس جگہ سے ان کو جدائی حاصل ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے دین و ایمان ان کی جسمانی اور روحانی زندگی میں ترقی کرے لہذا وہ تذکرہ جب آتا ہے جب نبی کا تذکرہ آئے گا تو اہلِ بہت کا بھی تذکرہ آئے گا لہذا انہوں نے محبت کا رشتہ جوڑنے کے لیے آپ کو اگر اپنے مالک سے وفاداری ہے تو آپ وفاداری مالک سے نہیں جوڑیں گے بلکہ اس کے بچوں سے شروع کریں گے آئے محدد پر آئے محدد پر انہوں نے اسی لیے لکھا کہ اہلِ بہتے ہمارے ناظرین کو یہ آیتِ محدد جو ہے وہ انہوں نے کافی تفصیل سے تقریباً ڈیئر سو کتابوں کا نیچون جو تھا وہ لکھا تھا جی جی اس کتاب کا کیا نام ہے بعد میں اس کو مختصر کیا ہے تو اس کا نام ہے کنزِ تفسیر آئے محدد اور فیوزِ سادھا تو اس میں انہوں نے جس طرح سے ایک جہوری جو ہے ہر بات کو پڑکتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ نایاب چیز ہے اسی طرح سے آئیتِ محدد کے بعد میں محددیسین کے مفسرین کے اور جتنے بھی کہتے ہیں پائے اعتبار کے فقہاتِ علماء تھے ان کی کتابوں کو اکھٹا کرنے کے بعد اس کا ہی نیچوڑ انہوں نے اس میں لکھا ہے یہ کنزِ سادھا کے نام سے یہ آپ کے سامنے کتاب ہے اور اس میں انہوں نے پوری کتاب تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں میں کافی آپ کو دے دوں گا آپ اس کو ریکھئے گا اور دوسرے اس میں بہت سی ایسی تشریحات ہیں جو عوام الناس کے لیے اس کا پیغام کیا ہے اس کا پیغام صرف یہی ہے کہ دیکھئے آخرے جو حصہ ہے اس کے آخری حصے میں یہ صفحہ چھتیس ہے سیتیس ہے روکتیس ہے تو اس میں آپ نے بہت سی احادیث کا تذکرہ کیا ہے جیسے علامہ طیبی شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اہلِ بیت کی محبت کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کے ارشاد قُلْ لَا أَسَلُكُمْ أَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَى فِي الْقُرْبَا کے معنی سے ظاہر ہوتا ہے آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایسا ہی مُلَّا علی قاری کی ملقات المفاتی شرح مشکات المثابی میں بھی ہے علامہ سید احمد زینی دہلان السیرت النبائیہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرابداروں کی محبت تمام مخلوق پر لازم اور آپ کے اہلِ بیت و رزیت کی محبت فرض کر دی بس فرمایا قُلْ لَا أَسَلُكُمْ أَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَى فِي الْقُرْبَا اسی طرح سے آٹھویں مثال دیتے ہیں علامہ کمال الدین محمد بن تلح شافی کی جو مطالب اس سوال میں فرماتے ہیں کہ معلوم کرو کہ جن حضرات کی محبت کا آیت میں سوال کیا گیا ہے وہ قرابدار ہیں ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوگا اس کے حق میں سببِ محبت بھی زیادہ قوی ہوگا اسی طرح سے حضرتِ فاطمہ مادہِ مودد اور رضبِ قرابت میں باعتبارِ درجہ بلندتہ رہیں بے شک بے شک پھر علامہ سید محمد بدخشی مرتع و نجات میں فرماتے ہیں پھر معلوم کرو کہ محبتِ اہلِ بیت واجب اور ان سے بغض حرام ہے پھر معلوم کرو کہ محبتِ اہلِ بیت واجب اور ان سے بغض حرام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کی دلیل سے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آگے مرزا حضرت مرزا مظہرِ جانے جانا اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَیتِنْ بِحُکْمِ قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا مُفْتَرَزُ الْمُحَبَّتْ اندھ یعنی ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے لئے فرض ہے صاحبِ تحفہِ اسنہ عشریہ کتابِ مذکور میں فرماتے ہیں کہ بایت دانست کہ این آیت دلیلِ اہلِ سنت در مقابلہِ نواسب کہ اس باتِ وجوبِ محبتِ اہلِ بیت بیدامی کنن چنانچہ قرطبی و دیگر علماءِ اہلِ سنت کہ با نواسبِ اہلِ شام مناظرہ داشتن این آیت رہ دری مقام متمسک ساتھ تھا اس کا درجمہ تھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ یہ آیت دلیل ہے اہلِ سنت کے لئے نواسب کے مقابلے میں کہ جو اس باتِ وجوبِ اہلِ بیت کے مقابلے میں پیش کی گئی ہے اور اسے تمام علماءِ اہلِ سنت جنہوں نے نواسبِ اہلِ شام سے مناظرہ کیا تھا انہوں نے اس آیتی کو اس مقام پر پیش کر کے اسے تمسک کیا تھا یعنی اسے دلیل پیش دی تھی تو یہ سارے مفسرین ہیں جن کا حوالہ ہے اس میں اور مولانا ابو سید وردی رسالہِ مناقبِ آغم میں فرماتے ہیں کہ اقدِ ششم در شرحِ شمع از مودتِ اہلِ بیتِ اتھار کہ بَمُقْتَزَائِ قُلَّا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى دوستیِ شام مصول و مطلوبِ آجاناوز صلی اللہ علیہ وسلم وَبَغُفْتَنِهُ مَامُورًا عامِ مسلمانا وہ فرماتے ہیں کہ مودتِ اہلِ بیتِ اتھار کے سلسلے میں قُلَّا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى جو ہے وہی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور ہمارے لئے وہی مطلوب ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مامور کیا ہے اس بات کے لئے کہ وہ عامِ مسلمانان آپ کی محبت کے لئے آمادہ ہوں اور اس کو مکمل کریں مفتی صاحب وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے باتشیت کریں گے میں حضرت امام شافی کا ایک شعر وہ پڑھوں تبرکِ تحب یا اہلِ بیتِ رسول اللہِ حُبُّکُمُ یا اہلِ بیتِ رسول اللہِ حُبُّکُمُ فَرْزُمْ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ عَنزَلَهُ اے اہلِ بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت فرض کی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس قرآن میں جس کو اس نے نازل کیا تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اعتبار سے ہم اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کر رہے ہیں اور جو اہلِ بیتِ اتھار سے دشمنی کر رہا ہے ان کی تظلیل کر رہا ہے یا ان کی منقصدِ شان کر رہا ہے وہ گویا کہ قرآن کا انحراب کر رہا ہے اور جب قرآن کا انحراب کر رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا پڑے گا مفتی صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی اچھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ذکرِ پنجتن کے اس پروگرام میں ہم اور بات کریں گے ان کی سیرتِ طیبہ پر روشنی ڈالیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ہوں